موسیقی دوستو اس وقت ہم موجود ہیں شیر شاہ سوری میوزیم کے باہر شیر شاہ سوری میوزیم کا آپ کو وزٹ کروائیں گے اس کے اندر کچھ بریٹچ دور کی تلواریں ہیں کچھ پرانے سکے ہیں پتھر ہیں ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن پاک ہے پرانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے شیر شاہ سوری کا مجسمہ ہے شیر شاہ سوری کا اس کی بیگم کا اور ساتھ جو اس کے گارڈز وغیرہ تھے ان کا مجسمہ بھی ہے تو آئیے اب آپ کو شیر شاہ سوری میوزیم کی سیار کرواتے ہیں بڑی زبردست بیلڈنگ ہے جی میوزیم کی اور اوورال قلعہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میوزیم کی جو بیلڈنگ ہے وہ عام طور پر عام دنوں میں بند رہتی ہے لیکن اس کو سپیشل اپروول کے طرح ہم نے اوپن کروایا اور وہ سپیشل اپروول جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی چلتی ہے شیر شاہ سوری میوزیم کی اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر لگیسی آف کنگ سیوری یہ ساری ہسٹری ہے شیر شاہ سوری کی یہاں پر لکھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جہاں پر محفوظ ہیں یہ بریٹش دور کی تلواریں ہیں جو اس میوزیم میں ابھی تک سیو ہیں یہ جب گورو نے برسگیر پر قبضہ کیا ہمارے اوپر حکمرانی کی تو اس دور میں جو تلواریں استعمال ہوئیں وہ ابھی تک اس میوزیم میں اسی حالت میں محفوظ ہیں موسیقی بریٹش کے ساتھ ساتھ جو مغلیا امپائر تھی مغل سلطرت جنہوں نے گوروں سے پہلے برسگیر پر حکومت کی ان کے دور کی تلواریں بھی ابھی تک جو ہے وہ اپنی صحیح سلامت حالت میں اس میوزیم کے اندر محفوظ کی ہوئی ہیں ایکین سنچری میں جو قرآن پاک لکھا گیا اس کے مختلف نسخے جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس ٹائم اس میوزیم کے اندر صحیح سلامت اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھا گیا ہوگا ہے کوئنز سکندر لودی کا آپ جب بھی تاریخ پڑے تو سلطان سکندر لودی کا ذکر آتا ہے اس کی سلطرت کے سکھے اس کے ساتھ ساتھ جو گریٹ مغل تھے مغل امپائر مغلیہ دور کے سکھے بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو بھی ان کے اندر جو ہے وہ سیف کر کے رکھا گیا ہے مغل امپائر کے ساتھ ساتھ جو شیر شاہ سوری کے دور کے جو کوئنز تھے جو کرنسی اس وقت استعمال ہوتی تھی ان سکھوں کو بھی ادھر جو ہے بقاعدہ طور پر ریکس کے اندر محفوظ کر کے رکھا گیا ہے یہ ایک ڈیفینسیو ڈہال تھی جو جنگ میں جو ہے وہ ڈیفینس کے لیے استعمال ہوتی تھی ایٹین سینچری کی ہے یہ بھی یہ تلوار کے وار کو جو ہے وہ روکنے کے لیے اسے سپائی عمومن استعمال کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایٹین سینچری کے خنجر ہیں اور آئرن ہیلمٹ ہیں جو کہ سپائی سر پر پہنتے تھے سیفٹی کے لیے یہ بڑے خنجر بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے خنجر بھی ہیں اچھا جی اس وقت یہ ہم موجود ہیں میوزیم کے اندر یہ پیچھے آن ریکھ رہے ہیں یہ شے ساسوبی کا ہے سٹیچو ایک بنا ہوا اس کا بہت بڑا قد شو کیا گیا اور جینویل اس کا قد جو ہے وہ ساتھ اور دو اچ تھا اس کے ساتھ دو گارڈ شو کیے گئے ہیں یہ سامنے اس کی جو تھی بیگم اس کی اور ساتھ اس کی جو تھی بیٹی اس کے دو جو ہے وہ سٹیچو شو کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کلچر شو کی ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹیچو میں جو ان کے کپڑے تھے اس وقت کے یہ سارا کلچر جو ہے وہ اس سٹیچو کے اندر شو کیا گیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو اللہ حافظ